پندرہ مہینے کے کانگریس سرکار نے صرف گھوسنا ہی کی کماللہجی کا سرندر پانچ سو روپے میں کیا اور اپنے نائیک کسہ نوکہ کرجماف کیا شکشہ بیروزگاری مد عطا پردیس میں چرم سیما پر ہے جب جنتہ نے باحج پت سرکار کو اکھار پھکا تھا تب پندرہ مہینے کے کانگریس سرکار نے بھی صرف گھوسنا ہی کی کماللہجی سرکار اور شیونٹرہ کی سرکار نے صرف اور صرف جنتہ کو لوٹنے کام کیا ہے کمالنات اور شیورات سی دونوں چور اور چور چور محسورے بھائی ہیں مرد پردیس منت سرینڈر کے لیے بھاو کم ہوئے اور نہ ہی بجلی کے بل ماف ہوئے سماج وادی پارٹی کی سرکار بنتے ہی ہم مرد پردیس میں بجلی بلکل مفت کر دیں گے چکچا مفت کر دیں گے چکچا مفت کر دیں گے ہر بیروزگار کو روزگار دیں گے اپرادیو کمر توڑیں گے ڈوبتی بھی مد پردیس کو جس طرح سے جنتہ کو ڈوبانے کا کام کیا ہے کاؤگریس اور بھاچپا نے سماج وادی پارٹی ان دونوں پارٹیوں اکھاڑ فکرنے کا کام کرے گی اور اگامی ویدانسہ چناؤں میں جیت حاصل کرے گی پندرہ مہینے کی سرکار تھی پندرہ مہینے کی حکومت میں کونسے سیلنڈر کے باو کم کر دیئے کمالنات جی نے بھارتی جلتہ پارٹی کے کشاسن کو جب جنتہ نے اکھاڑ پیکا پندرہ مہینے کی سرکار بنایا آپ نے پندرہ مہینے کی سرکار میں کونسے گی طرح سے سیلنڈر کے دام کم ہوئے کوئنسی محلاؤ کو آپ نے پندرہ سو ہزار روپے دینا شروع کر دیئے کسانوں کے کونسے بل ماف کر دیئے شکشا کونسی سستی کر دی بجلی کے بل ماف کرے آپ نے کسان رو رہا پندرہ مہینے رویا کسان آپ گوشڑہ کرتے رہا ہے کسانوں کا بل ماف کریں گے کون سا کام کیا پندرہ بہینے کی سرکار میں کمالنات جی نے کمالنات جی اور شیوراج جی میں کوئی انتر نہیں ہے دونوں چور چور موسیریں بھائیے گے کبھی وہ راج کرتا ہے تو یہ گوچڑا کرتے ہیں یہ گوچڑا کرتے تو وہ راج کرتے ہیں آج شیوراج جی کے پرانے ویڈیوز اٹھا کر دیکھئے گوچڑا ہے جو کہتے تھے بجلتہ کے بیچ میں جا کے سرکار میں ستہ پہ قابض ہوتے ہی ان کے سر بدل گئے ہیں یہی اس سے بھی کمالنات جی کی ہے اس پر دنباد جھریہ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس میں دنباد جھریہ میں عوید کولا کاروبار پر سی آئی سیپ کا بڑا ایکسن ہوا ہے بھاری ماترہ میں عوید کولے کو جبت کیا گیا ہے جبت کولے کا بیسی سی ایل کا سپورت کر دیا گیا اور چھاپے ماری سے عوید کولا کاروباری میں ہڑکپ مچا ہوا ہے بھاری ماترہ میں عوید کولے کو جبت کیا گیا ہو اور گفار جیبہ منیس اور اجے نامک سنڈکیٹ تسکری کرتے تھے اور بھورا اوپیر چھتر کے تیرہ نومبر کا یہ ماملہ ہے دنباد جھریہ سے گوویند کھترپال سمجھ داتا جھریہ کے وہ فون لائن پہ ہے گوویند یہ جھریہ میں جو اوید کھولا کاروبار پر سی آئی سیپ نے ایکسن لیا ہے وہ کتنے لوگوں گرفتار کیا ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ دن دنوں کھولانچل میں کھولی کا جو کاروبار ہے اوید کھولی کا جو کاروبار ہے وہ دھڑھلے سے جاری ہے مرحال ایتسپی کے لاکھ نردیشوں کے باوجود بھی ہر خانہ چھتر میں ڈھڑھلے سے آوے تاروبار چل رہا ہے کھولی کا اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک اس میں کسی کے گرفتاری نہیں ہوئی ہے کیونکہ کھولی سپسکر جو تھے ان کو وہ لوگ بھوک تفہاں سے سارے لوگ بھانچ چکے تھے جی جی تو کتنے ماترہ میں یہ کھولا کو جبت کیا گیا قریب بھوک چارلشٹن کے آس پاس یہ کوئلے کو جبت کیا گیا ہے اور اس کو جبت کوئلے کو بیسیسیل کو سپورٹ کر دیا گیا ہے کیسے اندازہ کیسے لگائے جا سکتا کہ یہ کتنا ماترہ ہے یا کس طرح کا یہ کوئلہ جو سپورٹ کیا گیا ہے وہ ہے یہ جو بیسیسیل کے چھتر ہیں کوئلہ بیلٹ ہیں وہاں پہ جو تذکر ہیں وہ ہر دن کوئلے کی تذکری یہاں کے جو گریب مجدور ہیں ان لوگوں سے کرواتے ہیں ان کو اکھٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس اکھٹھے کوئلے کو وہ لوگ رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے جگہ ٹپاتے ہیں اور لگ بھوک جو یہاں پہ تین ہائیوہ جو کوئلے کو بھیجا گیا سپورٹ کیا گیا جیسے کچھ لوگوں کا نام آ رہا ہے گفار جیبا منیس اور اجے جیسے سنڈکیٹ لوگوں کا نام آ رہا ہے تو کیا پولیس محکمہ ان لوگوں کے بیچ میں جا کر ان کے ان پر خرمائی نہیں کر رہی ہے کیا میں آپ کو بتا دوں کہ اس تھانیا پولیس کی سنلکتہ ہے اس پورے معاملے میں اور جیسے ہی آپ کو اس کی سوچنا جو ہے اور اس کی سوچنا کی سوچنا یہ سب کو ملی کیونکہ بیسیسیل جو کوئلے کے رکشہ کرنا اس کی پیسیل کے ہاتھوں ہوتی ہے کیا پیسیل اس کی دیکھنے کرتا اور جیسے ہی پیسیل کو اس کی سوچنا ملی آویت تذکری کو لے کر تو سی ایسیل نے اس پر کاروائی کی اور کہیں نہ کہیں ان لوگوں پہ ابھی تک کاروائی نہ ہونا کہیں نہ کہیں اس تھانیا پولیس کی سنلکتہ وہ درس آتا ہے جاہر سی بات ہے کہ دنواد جھریہ میں جو یہ کوئلہ کاروباری جو ہے یہ دھڑھلے سے جو کر رہے ہیں جاہر ہے کہ لاجمی ہے کہ پرشاسند سے ملے ہوئے پائے جاتے ہیں بہت بہت دھنیواد گووین آپ کو اس سے جانکاری کے لیے ملے ہوئے پہنیواد گووین